بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیس سامائن السلام علیکم میں ہوں اکمل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن وائز یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت واجہ زندہ پیر صاحب کا زہد تو آئیے چلئے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں زہد یہ ہے کہ جو چیز قبضہ میں ہے اس پر بھروسہ اور انسار اس چیز سے زائد نہ ہو جو خداوند کریم کے پاس ہے اور جو کچھ کسی کو ملا ہے اس آدمی کا قلب اس پر کنات کرے اصلی تو نگری اور زہد دوسروں کے مال سے نگاہ ہٹا لینا ہے اور تمہ سے بچنا ہے زہد کی دو قسمیں ہیں زہد مقدروں اور زہد غیر مقدروں زہد مقدروں کا مطلب ہے کہ جو چیز بندہ کے اختیار میں ہے مثلا دنیا میں جو چیز پاس نہ ہو اس کی طلب نہ کرے جو موجود ہو اسے راہ خدا میں تقسیم کر دے دنیا کی اشیاء کا ارادہ اور انہیں پسند کرنا ترک کر دے جس شخص میں یہ تینوں باتیں ہوں وہ زہد ہے زہد غیر مقدروں وہ ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں ہے مثلا بندے کا دن دنیاوی اشیاء کو حاصل کرنے کے شوق سے سرد پڑ جائے دنیا اور اسباب دنیا کی طلب سے دل کا سرد پڑ جانا ہی حقیقی زہد ہے اہلِ دنیا اور اپنی حاجت روائی کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں اسی لیے ترکِ اسبابِ دنیا اور مسبل اسباب پر بھروسہ ایک پیشہ ہے جو اللہ والے اختیار کرتے ہیں حضورِ قبلہِ عالم حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سینہِ اتر زہد الانبیاء جیسے سرمایہ بے انتہا سے مامور تھا آپ کے زہد کو دیکھ کر غیر مسلم بھی انگوشت با دمدان اور مہے حیرت اور دم بہت ہو جاتے تھے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں مید کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو پھر حسن وائس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مرتے ہیں دوستو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ